اوکے فرنڈز میٹلز ہیں نون میٹلز میں اب ہم آگئے ہیں بہت امپورڈنٹ پورشن پر اور یہ آپ کا ٹین پلس ٹو کلاس میں بھی ایز ایٹیز آئے گا تھوڑا سا اس میں بڑھ کر لیکن نائنٹی پرسنٹ یہی رہے گا ایکسٹریکشن پر ہم آگئے ہیں یہ جو میٹلز اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں سب سے پہلے یہی بات آتی ہے تو میٹلز وغیرہ جو ہوتے ہیں جو اپنی ارث کرسٹ ہے جو اوپری سطح ہے اپنی ارث کی اس کے اوپر پائے جاتے ہیں اور کس کی فرم میں ملیں گے آپ کو یہ ملیں گے منرلز کی فرم میں تو منرلز میں سے میٹلز نکالے جاتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا یعنی کہ کھنیج پتارت جن کو بولتے ہیں اب یہ جو منرلز ہیں ان میں کچھ منرلز ایسے ہیں جن میں سے جب آپ میٹل کو نکالیں گے تو وہ سستہ بھی رہے گا آسان بھی ہوگا لابدائک بھی ہوگا ایسے منرلز کو جن میں سے میٹلز کو آپ آسانی سے نکال لیں لابدائک ہو یعنی کہ وہ نقصان رہیت ہونا چاہیے ایسے منرلز کو کہا جاتا ہے اور یعنی کہ ایسے منرلز جن میں سے میٹلز کین بھی ایکسٹیکٹڈ ایزیلی اینڈ پروفیٹیبلی ان کو ہم کیا کہیں گے اورس مطلب یہ ہو گیا کہ سارے اورس منرلز ہی ہوتے ہیں لیکن سارے منرلز اورس نہیں ہوتے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر منرل میں سے آپ میٹلز کو آسانی سے نکال لیں اور وہ اپنے لیے پروفیٹیبل بھی ہو تو ایسے منرلز کو اورس کہیں گے جن میں سے میٹلز کو نکالنا آسان ہے اور پروفیٹیبل بھی ہے اب نکالیں گے کیسے اس اور میں تو اب منرلز کی وجہ ہے میں اور ورڈ کا یوز کروں گا اور میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی ایک تو ملے گا میٹل اور اس کے ساتھ بہت ساری امپیورٹیز ہوں گی اشدی آؤں گی بینا کام کی چیزیں آؤں گی تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو امپیورٹیز ہیں ان کو تو ایک طرف کرنا ہے ان کو تو ہٹانا ہے منرلز میں سے اور میٹلز کو کیا کرنا ہے ڈیرائیو کرنا ہے یہ جو پورا پروسس ہے جس میں ہم امپیورٹیز کو ہٹا دیتے ہیں ریمو کر دیتے ہیں اور میٹلز کو اپڈین کر لیتے ہیں اس پورے پروسس کا نام ہے میٹلر جی یا اسی کا ایک اور نام ہے ایکسٹیکشن یا اسی کا ایک اور نام ہے میٹلر جیکل اپریشن یہ کچھ بھی کہا جائے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے امپیورٹیز کو دور کرنا ہے اور میٹلز کو اپڈین کرنا ہے امپیورٹیز کا ایک سپیشل نام بھی ہے ان کو میٹرکس بھی کہا جاتا ہے ایمپیوٹیز کو اور انہی کا ایک اور نام گینگ پارٹیکلز بھی ہے تو ایمپیوٹیز کو گینگ پارٹیکلز یا میٹرکس بھی بولتے ہیں تو بات یہ ہوئی کہ میٹرلز میں سے ہم میٹرلز کو نکالیں گے اور یہ جو میٹرکس ہیں یعنی کہ ایمپیوٹیز ہیں ان کو الگ کریں گے اس پروسیس کا نام ہے میٹلرجی یا ایکسٹیکشن اب یہ جو میٹلرجی یعنی کہ جو ہم میٹل پراپٹ کریں گے یہ چار سٹیپس میں پوری ہوگی سب سے پہلے جو اور آپ کے پاس ہے اس کا آپ کیا کریں گے کونسنٹریشن کریں گے اس کے بعد اس کو اوکسائیڈ میں کنورٹ کریں گے اب آپ سوچیں گے اوکسائیڈ میں کیوں یہ بھی بہت بار پوچھتے ہیں کیونکہ اوکسائیڈ میں سے میٹلز کو نکالنا آسان ہوتا ہے ایمپیوٹیز یعنی کہ آپ گرم کریں گے اوکسیجن تو اوکسائیڈ منس اوکسیجن ہے وہ تو ایر میں اڑ جائے گا چلا جائے گا اور میٹلز آپ کو آسانی سے ملے گا تو فروم اوکسائیڈز یو کن گٹ دا میٹل ویری ایزیلی تو اس لیے اس کو اوکسائیڈ میں بدلیں گے لیکن ہمیں اوکسائیڈ تھوڑی چاہیے ہمیں تو میٹل چاہیے تو کیا کریں گے پھر اس کا ریڈکشن کریں گے یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کی ریڈکشن کا مطلب کیا ہے ریڈکشن میانس ہائیڈروجن کا جڑنا یا اوکسین کا ریمو ہونا تو اس اوکسین کو ریمو کریں گے یعنی کہ پھر تیسرے سٹیپ میں اس کا کیا کریں گے ریڈکشن کریں گے اب ریڈکشن کے بعد بھی جو میٹل آپ کے پاس آئے گا وہ بلکل پیور نہیں ہوگا تو پھر اس کی جو بچی ہوئی کچھ ایمپیورٹیز ہیں چھوٹی موٹی ان کو دور کریں گے تو اس کو کہیں گے ریفائننگ یعنی کہ اس کا شودھن اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو میٹلرزی ہے اس کے فور سٹیپس ہیں کونسنٹریشن پھر کنورجن انٹو اوکسائیڈ یعنی کہ پہلا سٹیپ ہے کنورجن یہ کونسنٹریشن دوسرا کیا ہے کنورجن انٹو اوکسائیڈ تیسرا کیا ہے سمیلٹنگ یا ریڈکشن اور چوتھا کونسا ہے پھر ریفائننگ تو بات یہ ہو گئی کہ یہاں سے کیا ملے گا اور میٹلز اور ایمپیورٹیز ہیں یہاں پر ان چار سٹیپس سے وہ گزرے گا ایمپیورٹیز دور ہو جائیں گی اور ہمیں یہاں پر فائنلی کیا مل جائے گا میٹلز اور اس پوری فلم کا نام ہے میٹلرزی یا میٹلرزی کل اوپریشن اب یہ جو میتھرز ہیں اب کونسنٹریشن کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ ایک اور جو آپ کے پاس آ گیا اسی کے اوپر یہ آپ سارے لاغو کریں گے کسی بھی ایک میتھرز سے اس کا کونسنٹریشن کریں گے کسی بھی ایک میتھرز سے پھر اس کو اکسائیڈ میں بدلیں گے کسی بھی ایک میتھرز سے ان میں سے جو بھی اس کے لئے شیوٹیبل ہوگا اس سے کیا کریں گے اس کا ریڈکشن یا سملٹنگ اور کسی بھی ایک میتھرز سے اس کا کیا کریں گے ریفائننگ تو یہاں پر آتے ہیں سب سے پہلے کونسنٹریشن کے یہ یہ میتھرز ہیں ہائیڈرولک واشنگ یہ چارٹ سا میں نے بنا دیا ہے اس کے بعد میں اس کو صاف کروں گا ایک ایک کو ڈسکس کریں گے تو کونسنٹریشن کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں ہائیڈرولک واشنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ دروچالک دھولائی یعنی کہ وارٹر کی جو فاسٹ سٹیم ہے پانی کی تیز دھار اس سے اس کو ہم دھو دیں گے ہائیڈرولک واشنگ دھولائی کریں گے اس کی فلوٹیشن فلوٹیشن فلوٹ مطلب ہوتا ہے جھاگ فلوٹ کا مطلب تیرنا تو جھاگ بنیں گے ان کے ساتھ اور اتنا ہلکا ہوگا کہ ان کے ساتھ تیرے گا اور پھر اُس کو ہم الگ الگ کریں گے مگنیٹک سپریشن یعنی کہ مگنیٹ کی سائطہ سے ہم سپریٹ کریں گے الگ الگ کریں گے لیچنگ یعنی کہ کیمیکل سپریشن کیمیکل رییکشن کی سائطہ سے ہم الگ الگ کریں گے ایک اور ہو سکتا ہے کچھ ایسی رییکشن بھی ہوتی ہیں جو یعنی کہ سپیسیفک بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ بھی کئی بار اسودیوں کو دور کر لیتے ہیں بیکٹیریل سپریشن اب یہ جو چاروں ہیں ان کا سلیب اس میں ذکر ہے ان کا کریں گے یہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں اتنا ہی ہے کہ سپیسیفک بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ کئی بار ایمپیوٹویز کو الگ کر دیتے ہیں میٹل سے بس اتنا یاد رکھنا ہے دوسرا سٹیپ ہے آپ اس کو بدلیں گے اوکسائیڈ میں تو دو ٹائپ کے اور یا تو پہلی اوکسائیڈ میں ہوگا جیسے آئیرن ہے تو آئیرن کا مین اور کونسا ہے ہیمیٹائٹ یعنی F2O3 اور کیا ہے میگنیٹائٹ لیکن سب سے فیمس کونسا ہے ہیمیٹائٹ اب پہلے اوکسائیڈ میں ہے جیسے ہیمیٹائٹ کیا ہے تو یہ پہلے اوکسائیڈ ہے پہلے اوکسائیڈ ہے تو دوسرا سٹیپ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے پہلے اوکسائیڈ ہے اگر نہیں ہے تو وہ جیدہ تر کس فرم میں ملیں گے یا تو وہ کاربونیٹس ہوں گے یا پھر وہ سلفائیڈ ہوں گے ان کو آمی اوکسائیڈ میں بدلنا ہے تو یاد رکھنا ہے دوستو کاربونیٹس ہے تو اس کے لیے جو میتھڈ ہے اس کا نام ہے کیلسینیشن سی سے کاربونیٹس سی سے کیلسینیشن کنفیوز نہیں ہونا ہے اس میں کہیں یہ سوچیں کس کے لیے کیا تھا تو کاربونیٹس کے لیے کیا کریں گے کیلسینیشن منس ائر کی ایبزنس میں گرم کریں گے اس کو اور سلفائیڈ ہے تو کیا کریں گے روستنگ اس کا کریں گے روستنگ یعنی کہ اوکسیجنیا ائر کی پریزنس میں گرم کریں گے سملٹنگ کے ریڈکشن ہے تو ہم کر سکتے ہیں کیمیکل کی سائطہ سے کروگے کیمیکل ریڈکشن ہے الومینیم میٹل بھی ایک ریڈیوزنگ ایزنٹ کا کام کرے گا تو الومینو تھرمک ریڈکشن ہے پھر ہائیڈروجن سے کروگے تو بائی ہائیڈروجن کئی بار ایک میٹل دوسرے کا ریڈکشن کرتا ہے تو بائی آدھر میٹلز اور سب سے آخر میں اگر بلکل نہیں مانے گا تو اس کو پکڑ کے کرنٹ لگائیں گے مینس ویسے سمجھا رہا ہوں گے تو الیکٹرولائٹی الیکٹریسٹی کی سائطہ سے اس کا ریڈکشن کریں گے مینس الیکٹرولائٹک ریڈکشن اس کے بعد بھی کچھ ایمپیوٹریز بچیں گے ان کو دور کریں گے جس کو ہم کہیں گے ریفائننگ یعنی کہ فورتھ سٹیپ ریفائننگ میں سب سے پہلے ہے لیکویشن اب یہ جو زیادہ سلیب اس میں نہیں ہیں ان کے بارے میں ایک ایک دو دو لائن آپ نے یاد رکھنی ہے میں آپ کو یہیں بتا رہا ہوں دوبارہ جو مین میتھڈ ہوں گے وہ وہ ڈیسکس کریں گے لیکویشن لیکویشن کو ہندی میں بولتے ہیں آپ گلنک پرتھی کرن یعنی کہ گلا کر اس کو میلٹ کر کے لیکویڈ بنا کر آپ اس کو الگ کرتے ہیں تو اس کا صدحانت یہ ہے کہ جو میٹل ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ بہت کم ہوتا ہے یعنی کہ ایسے میٹل لینے ہیں جن کا میلٹنگ پوائنٹ کم ہو اور ایمپیوٹیز کا زیادہ ہو اور اس میں ہم کیا کریں گے ایک سلوپنگ ہارتھ لیتے ہیں ڈھلوان بٹھی یہ جیسے ہے تو اس ٹائپ کی ایک اور یہاں کوئی ویسل لکھ لیتے ہیں اب یہاں پر اپنے پاس کیا ہے جیسے میٹل ہے اور کیا ہے ایمپیوٹیز کا یعنی کہ ایسے میٹل سے لینے کس کے لیے یوز کریں گے جیسے ٹین اور بشمت یہ میٹلز ہیں ان کے لیے لیکویشن کا میتھڈ تو یہاں پر میٹلز اور ایمپیوٹیز ہیں ہم نے یہاں سے گرم کرنا شروع کیا تو یہ میٹلز کیا ہوں گے یہ جلدی پنگ لیں گے اور ایمپیوٹیز جو ہے ان کا میلٹنگ پوائنٹ زیادہ ہے تو جیسے آپ گرم کرو گے تو اس میں میٹل اور ایمپیوٹیز ہیں تو میٹلز تو پنگ لیں گے پنگ لیں گے تو یہ ڈھلوہ بٹی ہے ڈھلوہ سلوپنگ ہرث ہے یہ سلوپنگ ہرث ہرث کیا ہوتی ہے بٹی تو یہاں سے یہ کیا کرے گا میلٹ ہو کے نیچے آئے گا آپ اس کو سیپریٹ ویسل میں کلیکٹ کر لیں میٹل الگ آ جائے گا آپ کے پاس ایمپیوٹیز یہیں رہ جائیں گی کیوں؟ کیونکہ وہ میلٹ ہوئی ہی نہیں تو یہ سلوپنگ ہرث لیں گے یہ جو میتھڈ یہ کیا ہوتا ہے لیکویشن ہے ریفائننگ کے میتھڈ حالانکہ کرنا یہ تھا ڈسکس لیکن کیونکہ یہ ایک ایک دو دو لائن کے ہیں تھی ان کو یہی ختم کر رہے ہیں پھر میں این میتھڈ کو بعد میں وہاں پہنچیں گے اتنے اوپر دوسرا ہے ڈسٹیلیشن ڈسٹیلیشن کو اندھی میں کہتے ہیں آسون منس ویپرس بنانا تو میٹھلز کو ہم ویپرس بنا کر الگ کریں گے جیسے مرکری ہے ایچ جی جیسے جنک ہے یعنی کہ جیڈن ان کو ہم ڈسٹیلیشن کے دوارہ الگ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو ویپرس بنائیں گے میٹھلز ان کے ٹیمپریچر الگ الگ ہیں تو جیسے آپ گرم کرنا شروع کریں گے ایک میٹھل تو ویپرس بنا لے گا دوسرا وہیں رہ جائے گا تو دونوں الگ الگ ہو جائیں گے جیسے مان لیا اپنے پاس دو چیزیں ہیں اے اور بی اس کے مان لیا نائنٹی ڈگری سیلسیس ہوتا ہی ویپرس بن جاتے ہیں اور مان لیا بی ہے اس کے ون ٹونٹی ڈگری سیلسیس پہ بنتے ہیں تو ڈسٹیلیشن کا یہی بیسیس ہے جیسے آپ اسو گرم کریں گے تو نائنٹی ڈگری سیلسیس جیسے ہی ٹیمپریچر ہوگا تو اے کے کیا بن جائیں گے ویپرس ان کو آپ کسی الگ ویسل میں اکھٹا کر لو اپنے آپ ہی بھی نیچے رہ جائے گا یہ ہوتا ہے ڈسٹیلیشن اگر دو ہی کمپوننٹ ہیں تو سیمپل ڈسٹیلیشن ہوتا ہے اگر دو سے زیادہ ہیں تو اس کو پھر فریکشنل ڈسٹیلیشن بولتے ہیں جیسے پیٹرولیم میں آپ نے پڑھا ہوگا کیمیسٹری میں آتا رہتا ہے پیٹرولیم تو اس پہ کیا ہوتا ہے الگ الگ ٹیمپریچر پر یہ فریکشنل ڈسٹیلیشن اگر ہوتا ہے پیٹرولیم کے الگ الگ کمپوننٹس الگ الگ ٹیمپریچر پر الگ الگ ہو جاتے ہیں یہ فریکشنل ڈسٹیلیشن لیکن یہاں تو خیر ڈسٹیلیشن کی بات چل رہی ہے تو دو ہی ہیں تو پھر سیمپل ڈسٹیلیشن ہوگا پولنگ جو ہے دو سے زیادہ ہیں تو فریکشنل ہوگا وہی بات ہے پولنگ ایک میتھڈ ہے کس کے لیے یوز ہوتا ہے جیسے کوپر ہے یا ٹین ہے ان کے لیے یوز کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے میٹل کو ہم مولٹن سٹیٹ میں لیتے ہیں پگلی یوستہ میں اور بڑی بڑی کڑھائی سی لے کر اس میں وہ پڑھا رہے گا گرین لوگ آف ووڈ یعنی کہ ہری لکڑی اس سے اس کو گھماتے رہتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر دو ایمپیورٹیز ہیں ایسے کیسیز میں وہ اوکسائیڈ ہوتے ہیں تو ہری لکڑی کیا ہے گرین ووڈ کیا ہے اس گرین ووڈ کے اندر کاربن ہے اور اوکسائیڈ ایمپیورٹی ہے تو وہ اس کے ساتھ مل کے اور سکم جو پپڑی سی ہوتی ہے وہ بن جائے گی وہ بیٹھ جائے گی اور میٹل آپ کو الگ مل جائے گا یہ جو میتھڑک ہے پول سے آپ نے کیا ہے اسی لئے اس کا نام کیا رکھ ہوا ہے پولنگ ہے نیکسٹ ہے الیکٹرو لائٹک ریفائننگ یہ تھوڑا سے ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے یعنی کہ الیکٹری سٹی کی سائطہ سے وہ سولوشن ہوگا ٹوٹے گا کوئی کیتھوڈ پر جائے گا کوئی اینوڈ پر جائے گا تب ہم اس کو ریفائننگ کریں گے کرومیٹو گرافی بالکل آپ کے سلیبس میں نہیں ہے یہ جا کے پلس ٹو میں آتی ہے جہاں ہم ایڈزورپشن وغیرہ کی بات کرتے ہیں جیسے پانی کا گلاس ہے اس میں آپ نے برف ڈال دی تو آپ نے دیکھا ہوا اس کی ستے کے بار وارٹر ویپرز جم جاتے ہیں تو اس کو ایڈزورپشن بولتے ہیں اور ایڈزورپشن ہوتا ہے جیسے روئی ہے اس کے اوپر آپ نے پانی ڈال دیا تو وہ اس کے اندر تک چلا جاتا ہے اس کو ایبزورپشن بولتے ہیں اے بی ایبزورپشن اور جب سرفیس کے اوپر رہ جائے کے حال اس کو بولتے ہیں ایڈزورپشن تو یہ اس کے پرنسپل پر ہوتا ہے کہ آپ ٹینشن مت لو اب یہ ٹین پلس ٹو کلاس میں آئے گا جا کے جون ریفائننگ میتھرڈ بہت ایمپورڈنٹ ہے ڈیٹیل سے بات کرنی پڑے گی جس میں جون مینس ہوتا ہے ایریا تو ایریا وائز ہم ریفائن کریں گے میٹل کو وان آرکیل مونڈ پروسیس ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑی تھوڑی بات کریں گے اور تو یہ چار سٹیپس ہیں پہلے کیا ہے کونسنٹریشن پھر کیا ہے اوکسائیڈ میں بدلو پھر کیا ہے سملٹنگ یا ریڈکشن پھر کیا ہے ریفائننگ اس ویڈیو میں تھوڑا سا ٹائم اور ہے تو اس کو اور یہیں کلیر کر لیتے ہیں پھر یہ رہ جائے گا اور یہ میتھرڈ بچیں گے دیکھو اوکسائیڈ میں بدلنے کے لیے اگر کاربونیٹس ہیں تو کیلسینیشن ہم کرتے ہیں اور سلفائیڈ ہے تو کیا کرتے ہیں روسٹنگ تو کیلسینیشن میں کیلسائن کا مطلب ہی ہوتا ہے کیلسائن کا مطلب ہے ائر کی ایبسنس میں گرم کرنا تو ائر بلکل نہ ہو یا اس کی بہت لیمیٹڈ سپلائی ہو اور تب آپ اور کو گرم کریں تو کیا کہلاتا ہے کیلسینیشن جیسے کہ اپنے پاس ہے جنکا کاربونیٹ اس کو کیلیمائن بولتے ہیں آپ اس کو اکسیجن کی ایبسنس میں گرم کر دیں تو جیڈ این او یہ الگ ہو جائے گا پلس سی او ٹو یہ الگ ہو جائے گا تو یہ کیا ہوا ہے اکسیجن کی ایبسنس میں یعنی کہ لیمیٹڈ سپلائی آف ائر میں ہم نے کیا تو یہ کیسا میتھڈ ہے یہ کیلسینیشن کہا جاتا ہے روسٹنگ میں کیا ہوگا اکسیجن کی پریزنس میں گرم ہوگا جیسے کہ مان لیا سلفائیڈ اور کے لیے یوز ہوگا یہ کس کے لیے کاربونیٹ یا کاربونیٹ ہے یا میں پی بی سی او تھری بھی لے سکتا تھا جو لیڈ کا کاربونیٹ ہے تو پی بی او اور سی او ٹو وہاں سے چلا جائے گا تو اکسائیڈ مل گئے آپ کو روسٹنگ کیا ہوگا سلفائیڈ اور کے لیے ہوگا اور اکسیجن کی پریزنس میں ہوگا جیسے جیڈ این ایس مان لیا یہ ہے یا پی بی ایس تو آپ اکسیجن کی پریزنس میں یا پی بی ایس ہے اس ٹائپ کے مطلب اگر آپ اکسیجن کی پریزنس میں گرم کر رہے ہو تو وہ کیا ہے روسٹنگ اور ایبسنس میں کر رہے ہو تو کیا ہے کلسینیشن اگلے ویڈیو میں بات کریں گے یہاں سے ہائیڈرولک واشنگ سے ان سارے میتھڈز کی جو بچے ہوئے ہیں موسیقی